بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی شیف زریم فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بادام کے لڈو کی ریسیپی تو چلیے پر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زریم فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تھا پریز لال بٹن کو دباہ کے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دباہ دیجئے تو چلیے پر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے آئیے دیکھتے ہیں رڈو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی طور پڑے گی اس کے لیے ایک سو پچاس گرام ہم نے بادام لیا ہے جن کا ہم نے چھلکا اتار لیا ہے اور ایک سو پچاس گرام میں ہم نے یہ مکھانے لیا ہے اور ایک سو پچاس گرام میں ہم نے یہ گھڑ لیا ہے اگر آپ میٹھا تیز کھاتے ہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں کم کھاتے ہیں تو اس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں دو چمچے ہم نے گھی کے لیے ہیں اور آدھا کپ ہم نے پانی کا لیا ہے تو چلیے پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گھی کو گرام کر لیں گے اب جیسے یہ میلٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے مکھانے ڈال دیں گے ابھی دیکھیں میلٹ ہو چکا ہے اب اس کے لیے مکھانے ڈال دیں گے بس اس کو ہم نے دو مینڈیں بھوننا ہے جب یہ تھوڑا سا کرا رہے ہو جائیں گے تو اس کو ہم نے اتار لینا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس وقت ہم اس کو اتاریں گے ابھی دیکھیں ہو چکے ہیں ان کو یہ دو مینڈ ہونا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب اس طریقے سے یہ ٹوپنے لگے یہ کھرگرے سے ہو جائیں تو اس کو ہم اتار لیں گے بہت گرم ہو رہی ہے اس کو ابھی تیار ان کو ہم اتارتے ہیں اب ہم اتار کے ان کو ہم تھنڈا کر لیں گے اب ہم تمام باداموں کو پیس لیں گے اب اس کا ہم پوٹر بنا لیتے ہیں ابھی تیکھیں اس کا پوٹر ہو چکا ہے اب ہم اس سے نکال دیتے ہیں اب ہم اس سے نکال دیتے ہیں ہم نے مکھانے کو بھی پیس لیا ہے اب اس کو بھی ہم یہ بادام والے پوٹر کے اندر بچ کر دیں گے کھال دیں گے اب ہم اس کو اچھتا مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب ہم پین کے اندر یہ آدھا کپ پانی ڈال رہے ہیں ہم اس کا گھڑ سے شیرہ بنا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو چینی سے بھی شیرہ اس کا بنا سکتے ہیں لیکن گھڑ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چونکہ سردیاں ہیں اس کے اندر یہ گھڑ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور بادام بھی اور مکھانی بھی یہ سب سردیوں میں جب بھی آپ بنائیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیں مرد ہو چکا ہے اب یہ شیرہ بن گیا ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ بادام اور مکھانو والا پورڈ ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں مرد ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے گرم گرم میں لڈو بنائیں مرد ہو چکا ہے اس کو ہم نے گرم گرم میں لڈو کو ہم نے گرم میں لڈو ڈال رہا ہے اس کو ہم نے گرم میں لڈو تیار کر لیں دوسرے بھی کر لیتے ہیں تو دیکھیں دوسرا بھی تیار ہے اس طریقے سے تمام تیار کر لیں گے تو دیکھیں دوستو تیار ہے ہمارے مزیدار سے پدام کے لٹو جو کہ صرف پانچ منٹ میں ہم نے تیار کرے ہیں اگر آپ بھی چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپیس اچھی لگیں تو مجھے لائک کریں میری ریسیپیس کو شیئر بھی کریں اور سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے اور اپنے کمنٹ سے مجھے بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے